تھوکہ دیتے آئے ہم کو اور آج لوگ بولتے ہیں کہ اکبر الدین ویسی نفرت انگیز تخریر کرتا ہے بھڑکاو پھاشن دیتا ہے جذباتی تخریر کے ذریعے وہ لوگوں کو مشتہل کرتا ہے نہیں اکبر الدین ویسی اپنی ترخی کے ایجنڈے میں صرف مسلمانوں کو نہیں رکھا اگر اکبر الدین ویسی اشتیان انگیز ہوتا نفرت انگیز ہوتا تو الزام لگانے والوں کبھی آؤ اور دیکھ لو ویسی ہاسپٹل واسرا ہاسپٹل میں ہم صرف مسلمانوں کا علاج نہیں کرتے وہ دواحانے ہندووں کے لئے بھی کھلے ہیں وہ دواحانے عیسائیوں کے لئے بھی کھلے ہیں وہ دواحانے سکھوں کے لئے بھی کھلے ہیں ہم انسان کی انسانیت کو دیکھتے ہیں بیمار کو دیکھتے ہیں اس کے مذہب کو نہیں دیکھتے ہماری نظر میں سب ایک ہے افسوس تو یہ ہے کہ تمہاری نظر میں سب ایک نہیں ہے تمہاری نظر میں نہیں ارے تم نے اکبر ویسی کو دیکھا ہے تو صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا کاش تم نے اکبر ویسی کو ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھا ہوتا میں بھی اس ملک کا برابر کا شہری ہوں میرا بھی اس ملک پہ برابر کا حق ہے یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک نرندر موڈی کا جتنا ہے اتنا یہ ملک اکبر اتیر ویسی کا یہ ملک یہ ملک ایک ماتھے پر تلک لگانے والے کا جتنا ہے یہ ملک سر پر ٹوپی پہننے اور داری پالنے والے کا بھی اتنا ہی ہے ہندوستان ترقی کرتا گیا ہندوستان آگے برتا گیا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ اکبر اتیر ویسی فرقہ پرست ہے نفرت انگیز باتیں کرتا ہے نہیں ماں کی گوٹ سے جب پسل کر زمین پہ آیا تو میں اس ہندوستان کے آنگن میں کھیلا ہے کھیلا ہوں جب ماں کی گوٹ سے پسلا تو اس ہندوستان کے آنگن میں کھیلا اور جب کھیل رہا تھا تو اس ہندوستان کی مٹھی میں انگلیوں کو ڈال کر کھیلا اور کھیلتے کھیلتے اس مٹھی کی محبت میں اس مٹھی کو اپنے جسم پہ ڈال لیا اور کھیلتے کھیلتے میں نے اس مٹھی کو اپنے معصوم انگلیوں سے چاٹا بھی ہے یہ ملک میرا تھا میرا ہے میرا رہے گا بات کرے کی کہتے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ کیوں جاؤں اس ملک میرے آبا وجداد نے سجایا ہے سمارہ ہے تاج کی خوبصورتی دی ہے خطب مرار کی پرندی دی ہے ارے ہندوستان کا وزیر آدم میرے ہندوستان کے ترنگ پرچم کو جس خلے پہ لہراتا ہے وہ لال خلا بھی میرے آبا وجداد کا بنانا ہوا ہے یہ آگ نہیں یہ انگار نہیں یہ نفرت نہیں یہ حختلفی وہ نائنسافی کے اوپر اٹھنے والے حق پرست کی آواز ہے تم نے ستر ورس سے مجھے اپنے حق سے محروم رکھا ستر ورس سے تم نے پچاس ہزار فسادات کے ذریعے میرا خون بہایا ارے تم کہتے ہو کہ میری زبان سے انگار نکلتی ہے انگار نہیں افسوس نکلتا ہے غم نکلتا ہے غصہ نکلتا ہے نفرت نہیں افسوس و غصہ اس بات کا ہے کہ تمہاری زبان میں اگر تم کو سمجھاؤں تمہاری زبان میں اگر تم کو سمجھاؤں تو بھارت ماہ کے سپوتوں کا خون بہتا ہے تو بھارت ماہ بولنے والو کیا تم کو افسوس نہیں ہوتا فسادات میں جو خون گرتا ہے تم یہ کیوں نیکھتے ہو یہ گرتا ہوا خون یہ جلتے ہوئے آشیانے مسلمان کے ہے یا ہندو کے ہے تم اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے کہ خون بہ رہا ہے وہ ایک ہندوستانی کا ہے ہر دلہا ہے تو ہندوستانی کا ہے کاروبار لٹ رہے ہیں تو ہندوستانی کا ہے لیکن تم نہیں دیکھتے تم تو صرف ایک ہی ایند سے دیکھتے ہیں مسلمان مسلمان اور کہتے ہیں کہ اکبر الدین ویسی مذہب کی سیاست کر رہا ہے نہیں مذہب کی سیاست نہیں کر رہا ہوں مذہب کے نام پہ اوٹ نہیں مانگ رہا ہوں لیکن مذہب کے نام پر جو نائنصافی کی گئی ہے جو حق تلفی کی گئی ہے جو ظلم کیا گیا ہے جو فسادات کیا کرائے گئے ہیں اس پر آواز بلند کر رہا ہوں کیا گناہ ہے ایک سیاست دان سیاست میں کیوں رہتا کمزور کو اٹھانے کے لیے پچھڑے کو اٹھانے کے لیے اور میں بحیثیت مسلمان ارے مجھے فخر ہے آپ